اور یہ تو تاجب ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شاعر علم کی بات کرے لیکن اس میں کوئی تاجب نہیں ہے کہ ایک عالم شاعری کرے کیونکہ علم اور شاعری کا دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے بس میں اتنی بات کہہ گزارش کرتا ہوں جناب حضیت علیہ السلام آج جناب مولانا ندیم اسغر صاحب قبلہ سے آپ ان سے بہترین پاکو پاکیزہ مقدس اشار سمات فرمائیے خاص طور سے معصوب عالم کے شاعر میں جو وہ شعر فراتے ہیں تشریف لارہے ہیں وہ ان سے گزارش کرتا ہوں بھرپور سلوات کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے حضرات میں نام سے بھی اسغر لیکن بہرحال حلال بھائی سے چاہوں گا اس لئے کہ بزرگ ہمارے اور ملاحظہ فرمائے چونکہ غازی عباس کے گفتگو پہ انہوں نے اپنے اشار کا سفر روکا میں یہی سے آپ حضرات سے جوڑ رہا ہوں کہ پیاس کہتی تھی کہ پی اور وفا بولی نہیں پیاس کہتی تھی کہ پی اور وفا بولی نہیں بے وفائی کا تو الزام مجھے دیکھ نہ دے پیاس کہتی تھی کہ پی اور وفا بولی نہیں بے وفائی کا تو الزام مجھے دیکھ نہ دے اب تو چلو میں ٹھہرتا نہیں پانی کچھ دیر اس کو ڈر یہ ہے کہ پھر کوئی مجھے پھیک نہ دے پیاس کہتی تھی کہ پی اور وفا بولی نہیں بے وفائی کا تو الزام مجھے دیکھ نہ دے اب تو چلو میں ٹھہرتا نہیں پانی کچھ دیر اس کو ڈر یہ ہے کہ پھر کوئی مجھے پھیک نہ دے اس کو ڈر یہ ہے کہ پھر کوئی مجھے پھیک نہ دے چار مصرے اور ملاعظہ فرمانے غازی عباس کے روزے پہ یہ چاروں مصرے میں نے کہہ ملاعظہ فرمائے کہ کون ہے میرے برابر روزہ عباس پر کون ہے میرے برابر روزہِ عباس پر میں ہوں اب بالائے ممبر روزہِ عباس پر تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کس طرح مانگوں دعا سوچنے لگتا ہوں اکثر روزہِ عباس پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کس طرح مانگو دعا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کس طرح مانگو دعا سوچنے لگتا ہوں اکثر روزہ ابباس پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کس طرح مانگو دعا سوچنے لگتا ہوں اکثر روزہ ابباس پر یوں ہی ہر آنکھ میں عشقِ غمِ سرور نہیں آئے یوں ہی ہر آنکھ میں عشقِ غمِ سرور نہیں آئے میسر جس طرح ہر سیب کو گوہر نہیں آئے یوں ہی ہر آنکھ میں عشقِ غمِ سرور نہیں آئے میسر جس طرح ہر سیب کو گوہر نہیں آئے عزا خانے میں بیٹھ کے یہ شعر سننے ملاحظہ فرمائے یوں ہی ہر آنکھ میں عشقِ غمِ سرور نہیں آئے میسر جس طرح ہر سیب کو گوہر نہیں آئے تو نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد میں جانا نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد میں جانا عزا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں آئے نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد میں جانا نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد میں جانا عزا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں آئے فضائل پڑھ نہیں سکتا ہے جو بھی میرے مولا کے شیر ملادہ فرمائے کہ فضائل پڑھ نہیں سکتا ہے جو بھی میرے مولا کے کہو مسلط پہ بیٹھے وہ سرے ممبر نہیں آئے فضائل پڑھ نہیں سکتا ہے جو بھی میرے مولا کے کہو مسلط پہ بیٹھے وہ سرے ممبر نہیں آئے تو کسے معلوم تھا اوقات کیا ہے ہرمولا تیری کسے معلوم تھا اوقات کیا ہے ہرمولا تیری محاذ جنگ پہ جب تک لی اصغر نہیں کسے معلوم تھا اوقات کیا ہے ہرمولا تیری محاذ جنگ پہ جب تک لی اصغر نہیں آئے کسے معلوم تھا اوقات کیا ہے ہرمولا تیری محاذ جنگ پہ جب تک لی اصغر نہیں آئے مہازِ جنگ پہ جب تک علی اصغر نہیں آئے ملاحظہ فرمائے عزرات کے جہاں سجدہ کرے تو جب وہ بیت نور ہو جائے جہاں سجدہ کرے تو جب وہ بیت نور ہو جائے تیرا روزہِ بی بی کیوں نہ رشکے تور ہو جائے جہاں سجدہ کرے تو جب وہ بیت نور ہو جائے تیرا روزہِ بی بی کیوں نہ رشکے تور ہو جائے اور شیر ملاحظہ فرمائے کہ مدینہ جا کے قبرِ فاطمہ پر جو نہیں جاتا ملاحظہ فرمائے کہ مدینہ جا کے قبرِ فاطمہ پر جو نہیں جاتا خدایہ دو قدم چلنے سے وہ معذور ہو جائے مدینہ جا کے قبرِ فاطمہ پر جو نہیں جاتا خدایہ دو قدم چلنے سے وہ معذور ہو جائے اور عدوِ فاطمہ پر جو بھی لانت کر نہیں سکتا میری محفل سے وہ انسان فوراں دور ہو جائے عدوِ فاطمہ پر جو بھی لانت کر نہیں سکتا میری محفل سے وہ انسان فوراں دور ہو جائے میری محفل سے وہ انسان فوراں دور ہو جائے حضرت ایک ردیب ملاحظہ فرمائے کہ یوں تو علی کی ہوتی ہے ممبر سے بات چیت یوں تو علی کی ہوتی ہے ممبر سے بات چیت میسم نے کی ہے دار کے اوپر سے بات چیت یوں تو علی کی ہوتی ہے ممبر سے بات چیت میسم نے کی ہے دار کے اوپر سے بات چیت معلوم ہوگا موت کو خود اپنا زائقہ معلوم ہوگا موت کو خود اپنا زائقہ شائے کر رہے ہیں قاسم مستر سے بات چیت معلوم ہوگا موت کو خود اپنا ذائقہ شے کر رہے ہیں قاسم مستر سے بات چیت شے کر رہے ہیں قاسم مستر سے بات چیت تو جب چاہتے تھے نانا کا لہجہ سنائی دے جب چاہتے تھے نانا کا لہجہ سنائی دے ارے سرور بلا کے کرتے تھے اکبر سے بات چیت جب چاہتے تھے نانا کا لہجہ سنائی دے سرور بلا کے کرتے تھے اکبر سے بات چیت اور اکبر تری اذان پہ ہونا ہے فیصلہ اکبر تری اذان پہ ہونا ہے فیصلہ ہر کر رہے ہیں اپنے مقدر سے بات چیت اکبر تری اذان پہ ہونا ہے فیصلہ ہر کر رہے ہیں اپنے مقدر سے بات چیت تو یوں ہی نہیں مدینہ سے اسغر چلے گئے ارے کی پہلے بے زبان نے سرور سے بات چیت یوں ہی نہیں مدینہ سے اسغر چلے گئے یوں ہی نہیں مدینہ سے اسغر چلے گئے کی پہلے بے زبان نے سرور سے بات چیت تو تشنا لبی کو جان کے لالے پڑے رہے تشنا لبی کو جان کے لالے پڑے رہے آسان نہیں تھی واری سے کاؤسر سے بات چیت تو گونگا بنا کے چھوڑ دیا ہاشر تک اسے آیا تھا ظلم کرنے بہتر سے بات چیت گونگا بنا کے چھوڑ دیا ہاشر تک اسے گونگا بنا کے چھوڑ دیا ہاشر تک اسے آیا تھا ظلم کرنے بہتر سے بات چیت آیا تھا ظلم کرنے بہتر سے بات چیت اس پوری منقبت کا جو شیر مجھے پسند ہے اور شاید میری شاعری کی حیات سے بڑا شیر شاید بی بی نے آتا کیا ہے ملازہ فرمالے کے گونگا بنا کے چھوڑ دیا ہاشر تک اسے آیا تھا ظلم کرنے بہتر سے بات چیت بچی یہ جانتی ہے کہ زندہ ہے ہر شہید بچی یہ جانتی تھی کہ زندہ ہے ہر شہید کرتا ہے ورنہ کون کٹے سر سے بات چیت بچی یہ جانتی تھی کہ زندہ ہے ہر شہید بچی یہ جانتی تھی کہ زندہ ہے ہر شہید کرتا ہے ورنہ کون کٹے سر سے بات چیت بچی یہ جانتی تھی کہ زندہ ہے ہر شہید کرتا ہے ورنہ کٹے سر سے بات چیت مدھے علی کے ملتے ہیں گوشے نئے نئے مدھے علی کے ملتے ہیں گوشے نئے نئے کرتا ہوں جب خیالوں میں قمبر سے بات چیت مدھے علی کے ملتے ہیں گوشے نئے نئے کرتا ہوں جب خیالوں میں قمبر سے بات چیت حضرات صرف بڑی جلدی چونکہ بی بی سے منصوب یہ محفل ہے لہذا آخر میں ایک کلام جناب زہرہ کی جانماز بزوانے جانماز ملائزہ فرمالے ایک سلوات پڑھیں ملائزہ فرمالے کہ زہرہ کی جانماز ہوں زہرہ کی جانماز خالق سے گفتگو کا سلیقہ ہے میرے پاس ہاں فاطمہ کا سیکڑوں سجدہ ہے میرے پاس یعنی عبادتوں کا خزانہ ہے میرے پاس یعنی عبادتوں کا خزانہ ہے میرے پاس پیشانیے بطول کے قطرے سموئے ہیں دامن میں میرے نوری نگینے پیروئے ہیں زہرہ کی جانماز ہوں زہرہ کی جانماز کیا فاطمہ نے مانگی دعا میں بتاؤں گی کیا فاطمہ نے مانگی دعا میں بتاؤں گی ہوتی ہے کیسے رب کی عطا میں بتاؤں گی کیسے کریں خدا کی سنا میں بتاؤں گی کیسے کریں خدا کی سنا میں بتاؤں گی لبریز میری جھولی ہے راز و نیاز سے واقف ہوں فاطمہ کے میں ہر ایک راز سے زہرہ کی جانماز ہوں زہرہ کی جانماز رشتے کی بات آئی تو خالق سے کی دعا زہرہ فلک سے اترا تو سجدے میں سر رکھا حیدر سا کفو پایا تو شکر خدا کیا ہر دور میں بطول کا میں آسرا رہی بنت نبی کے قدموں میں صبح و مسا رہی زہرہ کی جانماز ہوں زہرہ کی جانماز ملعظہ فرمائے کہ صبح و مسا سنی ہے تلاوت بطول سے واللہ میں نے پائی ہے عزت بطول سے مت پوچھو کیا رہی میری نسبت بطول سے بنت رسول حق کی میں خدمت گزار ہوں ارے میں فاطمہ کی مثل علی رازدار ہوں بنت رسول حق کی میں خدمت گزار ہوں میں فاطمہ کی میں فاطمہ کی مثل علی رازدار ہوں مصا رتبہ ہے میرا تخت سلیمہ سے ماں سوا تازیم میری کرتی ہے مریم کی بھی ردہ تازیم میری کرتی ہے مریم کی بھی ردہ بخشا ہے فاطمہ نے مجھے ایسا مرتبہ عرش اولا بھی میری بلندی نہ پا سکے کوئی نہیں جو مصا مقدر بنا سکے اب شیر ملاحظہ فرمالیں یہاں سے بن ملاحظہ فرمائے کہ مصا ملے گا کون بھلا شش جہات میں اپنے ماحول سے کی اکاسی ہے ملاحظہ فرمائے کہ مصا ملے گا کون بھلا شش جہات میں فضا مجھے اٹھاتی تھی عزت سے ہاتھ میں مصا ملے گا کون بھلا شش جہات میں فضا مجھے اٹھاتی تھی عزت سے ہاتھ میں رکھتی تھی مجھ کو وارث تطہیر ساتھ میں رکھتی تھی مجھ کو بیٹھ دیکھیں گے رکھتی تھی مجھ کو وارث تطہیر ساتھ میں تو میں ہوں غلاف خانہ یزدان کی طرح ارے زہرہ نے مجھ کو چوما ہے قرآن کی طرح زہرہ کی جانماز ہوں زہرہ کی جانماز میں ہوں غلاف خانہ یزدان کی طرح زہرہ نے مجھ کو چوما ہے قرآن کی طرح جو دوستدارِ بنتِ نبی ہیں سنے پیام زہرہ نے جانماز سے کیا کیا لیے ہیں کام ہوتی تھی اس پہ خالقِ اکبر سے ہم کلام بیت پھر سے ملاحظہ فرمائیں کہ ہوتی تھی اس پہ خالقِ اکبر سے ہم کلام ارے کرتی تھی غاسبوں کے لیے روز پت دعا مت کہنا فاطمہ نے تبرہ نہیں کیا کرتی تھی غاسبوں کے لیے روز پت دعا مت کہنا فاطمہ نے تبرہ نہیں کیا مصند ہوں میں رسول کی دختر کے واسطے میں محترم ہوں آلِ پیمبر کے واسطے میراس ہوں میں وارثِ کوسر کے واسطے کہتے ہیں لوگ مجھ کو مسلح بطول کا رکھے ہے ساتھ میں مجھے بیٹا بطول کا زہرہ کی جانماز ہوں زہرہ کی جانماز میں مسائب کے اشار چھوڑ رہا ہوں اور آخر میں بس مقتہ ملاحظہ فرما لیں کہ جو کام فاطمہ نے کیا وہ کیا جو کام فاطمہ نے کیا وہ کیا کرو زہرہ سے عشق ہے تو نمازیں ادا کرو بنتِ نبی کے صدقے میں اصغر دعا کرو یا رب نمازیوں میں میرا بھی شمار کر زہرہ سے مجھ کو عشق ہے تو مجھ سے پیار کر